درد ہے ان گرامیڑوں کا جن کی اور شاسن پرشاسن اور جن پرتندی دھیان نہیں ارائید دے رہی ہیں اور ان لوگوں کے بس ایک ہی مانگے کہ ہماری سڑک صحیح کر دو لیکن اب تھک ہار کر گرامیڑوں نے خود ہی مرچہ سبھان لیا ہے اور سکار کو آہینہ دکھانا شروع کر دیا ہے دراصل نینی تال زلے کے دورست شیطر اوکھل کانا پلوک کے چھبیس کلومیٹر لمبے مکھے گرامیڑ سلکھ چھڑکان امجڑ ریٹھا صاحب موٹر مارک کی دو درشا کسی سے چھپی نہیں ہے اور اس سلکھ میں گرامیڑ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سفر کرنے کو مجبور ہیں سال دوزر آٹھ میں پردان منطری گرام سلکھ یوجنا سے نربت کی گئی تھی اس کے بعد اس کا دوبارہ ڈامری کرن نہیں کیا کہ پرشاسن سے لگاتار گوہار لگانے کے باوجود بھی سنوائی نہیں ہوئی پرگامیڑوں نے خود ہی سلکھ کو بنانے کا ذمہ اٹھا لیا ہمارے گاؤں کی روڑ ہے چھڑا کام امجڑ موٹر مار گئے پیٹھا صاحب کو جاتی ہے تنپاوت کی روڑتی ہے روڑ تو اس روڑ کی بہت بوری حالت ہے آئے دن میں اس روڑ در ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں